ایمکیم پاکستان کے ایک اور رہنما کی واپسی حیدر عباس رزبی برسوں بعد لوٹ آئے والدہ کی طویل علالت نے وطن لوٹنے پر مجبور کیا دوہزار ستنہ کی مردم شماری میں کراچی کی آبادی کم دکھائی گئی امین الحق کہتے ہیں مردم شماری کمیٹی نے بھی اس سے متنازع تسلیم کر لیا ہے امید ہے کہ مردم شماری سے مدالک چیزیں نومبر میں فائنل ہو جائیں گی ایمکیم پاکستان اور پی ٹی ایک میں جمعہدہ ہوا تھا اس کا پہلا شکر رکھا گیا تھا کہ فائب پرسن آڈٹ کیا جائے گا سینسز کے حوالے سے کیبنٹ نے جنوری میں کمیٹی بنائی تھی کمیٹی کے تقریباً تمام ممبران نے اس سینسز کو متنازع قرار دیا ہے ایمکیم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ موجود و حکومت کے دورانی سینسز دوبارہ کرائے جائے وزیراعہ پنجاب سے ایک اور نون لگی رکنے صوبائی سمبلی کے ملاقات عزر عباس چانڈیا کا ملاقات میں عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار وزیراعہ کو حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا ملاقات میں اداروں کے خلاف متنازع بیانات کی شدید مظمت شہباز شریف فیملی کی مشکلات میں اضافہ منی لانڈرنگ کیس میں گیارہ نومبر کو فرد جرم آئید کی جائے گی نیب نے منی لانڈرنگ ریفرنس کا ٹرائل جیل میں کرانے پر ریپورٹ بھی پیش کی کہا یہ عدالتی اختیار ہے حکم پر منوان عمل ہوگا اعتصاب عدالت نے نسٹر شہباز کی مستقل حاضری معافی کی درخواست بھی مسترد کر دی مریم نواز کے اعتصاب عدالت آمد پر جذباتی مناظر چچا جان اور کزن سے گلے ملی صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو میں اگلے سال الیکشن اور گلگت بلتسان الیکشن میں نون لی کی کامیابی کی پیش گوئی کر دی بولی وزیراعظم انتقام لے رہے ہیں پی ڈی ایم یہ نہ سمجھے کہ آیاد صادق کا بیان پس منظر میں چلا گیا شبلی فراس کا ٹویٹ لکھا عوام جلسوں اور ملک دشمن بیانیے کا حساب چاہتے ہیں شہباز گل نے لکھا راشد منحاس نے صرف سترہ برز کی عمر میں راز افشاں کرنے کے بجائے وطن پر جان قربان کر دی اور جسے تین بار عزت سے نوازا گیا اسے درباری راز افشاں کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں سچ ہے اکل کا تعلق عمر سے نہیں پشاور کے علاقے میں مکان کی چھت گر گئی باپ اور دو بیٹے دب کر جان بھاگ خاتون اور ایک بچے کو زندہ نکال لیا گیا ملبہ ہٹانے کے لیے امدادی کار روائیاں جاری اور فرساباد میں دن دہارے لیڈی ڈاکٹر اکواہ کار سواروں نے ہسپتال جاتے ہوئے اکواہ کیا پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی موسیقا 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 موسیقا